ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو گھر میں سب کچھ غلط ہو رہا ہے کچھ منفی اثرات محسوس ہو رہے ہیں تو تیز بات اور لون کا استعمال کریں منفی توانائیوں کو ختم کرنے کے لیے مسالوں کا استعمال بعض اوقات ہم اپنے گھر میں کچھ منفی اثرات یا توانائیوں محسوس کرتے ہیں یا ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ہی غلط ہو رہا ہے یہ کئی طرح سے منفی یا نیگٹیو ہو سکتا ہے کبھی روحانی طور پر بھی محسوس ہوتا ہے کبھی جسمانی طور پر بھی کہ آپ اچھا محسوس نہیں کر رہے ہوتے کچھ منفی یا مصبت انرجیز ہوتی ہیں جو ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں یہ توانائیاں بہت طاقتوار ہیں اور ذہن پر بہت زیادہ اثر ڈالتی ہیں تاہم سوچ کا روحانی سلسلہ توانائی کو مصبت یا منفی کے طور پر بیان کرتا ہے ہم ان طوانائیوں کو لوگوں جگوں اور حتہ کے چیزوں میں بھی محسوس کرتے ہیں اور ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا طوانائیوں کے کھیل پر مپنی ہے اگرچہ مصبت طوانائیاں ہمارے زندگی کو مصبت انداز میں متاثر کرتی ہیں لیکن منفی طوانائیاں کسی کی زندگی میں تباہی مچا سکتی ہیں اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بعض دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی ہے اس لیے سب کچھ گلت ہو رہا ہے اسی قسم کی منفی طوانائیوں کے اثرات ختم کرنے کے لیے کچھ ٹوٹکے ہیں جو آج ہم آپ کو بتائیں گے تیز بات کا استعمال کہا جاتا ہے کہ جب تیز بات کے پتوں کو جلایا جاتا ہے تو اس سے نکلنے والا طوان کیمیکلز کا مجموعہ خارج کرتا ہے جو انسان میں سکون کا احساس پیدا کر سکتا ہے امریکن اسوسییشن آف نرس ان ایستیٹ کے مطابق ایک تحقیق کی گئی لینانول ان اثرات سے متاثرہ لوگوں کے درمیان سماجی تعلق کو بہتر بناتا ہے اس کے علاوہ متاثرہ افراد نے ان جلے ہوئے پتوں کے اثرات کو دس منٹ تک اپنی سانس لینے کے دوران میں محسوس کیا تیز بات کے دیگر جسمانی فائدے تیز بات کو بطور دوائے امراضِ کل مثلا خفقان اور کمزوری میں استعمال کیا جاتا ہے میدے کی تکلیف، بدحزمی، پیٹ کے درد اور گیس کو خارج کرنے کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں بھغل کی بطبو کو دور کرنے کے لئے تیز بات کو باریک بیس کر سرکہ میں ملا کر لیپ کرتے ہیں کیڑے اور بطبو دور کرنے کی وجہ سے تیز بات کے پتوں کو کپڑوں میں رکھ دیتے ہیں تاکہ کیڑہ نہ لگے لونگ کا استعمال ناظرین اکرام لونگ ایک ایسا مسالہ ہے جو انٹی آکسیڈنٹ سے برپور ہوتا ہے اور جسم کو فری ریڈیکل سے لڑنے میں مدد دیتا ہے جو کینسر جیسی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے علم نجوم کے لحاظ سے یہ ایک مقبول تغیر مسالہ ہے جو آپ کے گھر میں موجود منفی تورائیوں کو دور کرنے کا استعمال کیا جا سکتا ہے لونگ کو ہمیشہ کافور کے ساتھ جلائے جاتا ہے کیونکہ وہ کس کی جگہ پر موجود ہوا کو ساتھ کرتے ہیں اور تمام ایکٹیریا کو ختم کر دیتے ہیں صرف یہ ہی نہیں واسطہ اور سائنس کے مطابق اس مسالے کا دعوان کچھ ستوں پر آپ کی قوت مطافیت کو بھی بڑھا سکتا ہے یعنی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر لونگ اور تیز پتے کی دونی گھر میں دی جائے اور اس کے ساتھ کافور بھی شامل کر لیا جائے تو اس سے گھر میں مصبت تونائی کی جگہ ملتی ہے اور جراسیموں کے خاتمے کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر بھی بہتری حاصل ہوتی ہے تو آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اب تک کے لئے اللہ حافظ